اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اے ہوپ بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور آج کا بریکفرسٹ جوانا وہ بلکل میں نے سمپل سا رکھا تھا ان فاکٹ پینٹ بٹر کھائے بہت مجھے کافی دن ہوگے تھے تو میں مس کر رہی تھی میرا فیبری بریکفرسٹ یہی ہے پینٹ بٹر ہوتی ہے بریڈ کے اوپر جیم ہوتا ہے ساتھ میں اور پس ساتھ میں ہوتی ہے گرما گرم چائے تو پینٹ بٹر میں نے لگا لیا ہے اب جیم بھی میرا یہ تھو بریڈ کے لاوہ ہم کوئی اور جیم نہیں لے کے آتے ہیں کبھی کبھی مکس فروٹ لے آئیں تو وہ پھر پڑا رہتا ہے کوئی بھی نہیں کھاتا اب تو یہ بھی اوپشنز آگے ہیں کہ آپ اس میں شگر فری جیم بھی لے سکتے ہیں اور انجوئی کر سکتے ہیں تو یہ میرا ہو گیا ہے بریکفرسٹ جو پکی ہوئی چاہے ہیں نا مجھے وہ اتنی پسند نہیں آتی یہ والی میری فیبری چاہے ہوتی ہے ساتھ میں میں نے رکھ لی تھی تھوڑی سی دیٹس کیونکہ بہت زیادہ دل کر رہا تھا ویسے بھی آج کل ہر وقت یہ سوچ آتی رہتی ہے کہ انشاءاللہ رمضان بھی آ جانا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں کریں گے مبارک مہینہ دیکھنا تو بس اس کے آمد آمد بھی ہے اور ویسے بھی یہ جو خجورے ہیں یہ گھر میں رکھنی چاہیے کیونکہ اس کے بارے م حدیث ہے کہ جس گھر میں خجوریں ہوتی ہیں اس گھر میں تنگ دستی نہیں آتی سو اس حدیث کے مطابق ہم لوگ ہر وقت کوشش ہوتے کہ گھر میں خجوریں ضرور رہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو نوچ بلوکس میں شیئر کیا تھا کہ میں کین ووڈ کی ہیلتھ گریل لے کے آئی تھی تو ہیلتھ گریل لائی ہوں اور اس کے اوپر اب میں گریلنگ نہ کروں تو یہ تو پاسیبل نہیں ہے مجھے چین نہیں آرہا تھا اور اس شہداد نے کہا ہوا تھا کہ یہ جو چکن لے کے آئے تھے تو اس سے ہم لوگوں نے جانا ہے جا کے گریل کرنا باربیکیو بغیرہ کرنا ہے اور کیمپنگ کرنی ہے کیونکہ مشاری کو آج کل کیمپنگ کا بہت شوق ہے تو لیکن میں نے کہا پہلے میں اس کو ہیلتھ گریل پہ بنا لیتی ہوں کیمپنگ بعد میں بھی ہو جائے گی پرسنلی میں باربیکیوز وغیرہ کتنی کوئی فین نہیں ہوں تو لیکن بس کرنے پڑتے ہیں کبھی فیملیز کی وجہ سے اور کبھی بچوں کی وجہ سے اینیویز میں نے اس کو جو ہے نا سلٹ کر لیا سارے چکن کو اور یہاں پہ جو بونلس چکن ہے اس کے ب میں چھوٹے چھوٹے سے چنکز بنا رہی ہوں ایک رات میں میرینیشن کر کے فریج میں رکھتوں گے اور نیکسٹ یہ میں بناوں گی تاکہ اچھی طرح سے چکن میرینیٹ ہو جائے تو یہ جو جنگر و گارلک پیسٹ ہے یہ میں نے دی فروسٹ کر لیا ہے اور جو دبل دماغہ تندوری چکن میں بنا رہی ہوں یہ آپ نے پہلے بھی میرے چینل پہ دیکھا ہوا ہے اور یہ میں اکثر بناتی ہوتی ہوں تو یہ پتیلی میں بن جاتا ہے گریل میں بھی بن جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے فرسٹ میرینیشن میں جنگر گالک پیس ساتھ میں نمک اور لال میچ کا پاوڈر اور ساتھ میں اس میں جائے گا لیمن جووس آپ کے پاس اگر فریش ہو تو وہ زیادہ اچھی بات ہے میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے یہ رکھا ہوتا ہے ایکسٹریکٹ تو یہ میں ڈال لیتی ہوں اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو چکن پہ لگا کے تو پھر اچھی طرح سے پھر ہم اسے کور کر کے نا فریج میں رکھیں گے آدھے ایک گھنٹے کے لیے اور اترینے میں باقی کام کر لیں گے اور پھر اس کے اوپر سیکنڈ میرینیشن کر کے اوبر نائٹ فریج میں رکھیں گے اس کو آپ بونلیس پہ بھی بنا سکتے ہیں اور نارمل جو چکن جو کری کرت ہوتا ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے میں اس کی سلٹس میں بھی اپلائی کر دوں گی تاکہ جتنا جنجر گالک ہے وہ اچھی طرح سے انفیوز ہو جائے چکن کے اندر اور پھر نیکسٹ میرینیشن ہم کریں گے یہ سب میرینیشن ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن جو فرسٹ میرینیشن ہے نا وہ سب سے پہلے چکن میں بہت ڈیپ تک جاتی ہے اس ورہ سے ہم نے یہ میرینیشن پہلے کی ہے اب میں بنانے جاری ہوں تکہ پلیٹر جو کہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے کلر بھی الگ الگ ہوتا ہے اور بہت اپیلنگ ہوتا ہے آئیز کو دیکھنے میں بھی تو پھر سوچیں کھانے میں کیسا ہوگا اور جو چیز دیکھنے میں اتنی اپیلنگ لگتی ہے وہ کھانے میں پھر اتنا ہی مزہ بھی آتا ہے تو تین بولز لے لیا میں نے لال تکہ ہرا تکہ اور وائٹ تکہ میرینیشن ہم کرنے لگے ہیں تو جو موسٹ کومن انگریڈینٹ ہے وہ میں نے تینوں بولز میں ڈال لیا ہے جو کہ ہے یوگرٹ یوگرٹ کوشش کریں کہ تھک والا ہو اگر تھک نہیں ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا سٹرین کر لیں تاکہ اس کا لیکوڈ نکل جائے پتلی سی یوگرٹ ہوگی نا تو پھر میرینیشن اچھے سے لگے گی نہیں چیکن کے اوپر ساتھ میں یہ جو ہے فرائیڈ انین یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے لال اور ہرا تکہ میرینیشن ہم پہلے بنا لیں گے کیونکہ یہ جو وائٹ ہے اس کے انگریڈینٹس طوری ڈیفرنٹ ہیں تو یہ جو گارلک اور جنجر ہے یہ بھی میں ایڈ کر دوں گی فیلحال جو کومن انگریڈینٹس سے وہ ایڈ کر رہی ہوں آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ڈیفرنٹ کیسے ہوگا اینیویز ہر ریسیپی الگ الگ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی سو بلکل بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے اور ساتھ میں یہ میں نے اب گارلک پیسٹ بھی ڈال دیا ہے اس کے اندر اب یہ جا رہا ہے کیومن پاوڈر اور اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ پاوڈر بھی ڈال دیں گے ابھی یہ ہرا اور لال تکہ بن رہا ہے وائٹ تکہ جو ہیں اس کے تھوڑے سے انگریڈینٹس اس طرح کے ہیں جو اس کو وائٹ رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ اس کو بعد میں کر لیتے ہیں پہلے یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں دونوں میں سالٹ جا رہا ہے اور ساتھ میں دونوں میں کوکونٹ پاوڈر ڈال جا رہا ہے یہ جو فلیکس بھی انہیں کئی لوگ بولتے ہیں ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ فلیکس اور یہ ساتھ میں اس میں جا رہا ہے آئل تو یہ تو ہو گئے تھے جی ان کے کومن انگریڈینٹس ٹھیک ہے جو بیس انگریڈینٹس جو کسی بھی تکہ میں جانے ہوتے ہیں اس کے بعد اب بناتے ہیں ہرا تکہ اس میں 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 نے ہینڈ فل آف دھنیا ڈالا ہے میرے پاس پارسلے تھا آپ کے پاس فریش کورینڈر ہے تو وہ ڈالیں ساتھ میں ڈھیر سارا میں نے اس میں ڈالا ہے جی منٹ اور ساتھ میں اس میں ہری مرچ ڈالی ہے ایک ہری مرچ ڈال دیا آپ چاہیں تو دو تین ڈال سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اور لاسٹ میں میں نے اس کے اندر ڈالا ہے گرین فوڈ کلر اور یہاں پہ میں نے یہ ڈالی ہے کشمیری لال مرچ کا پاوڈر یہ ریڈ ٹکہ بنا رہے ہیں ہم ہرے ٹکے کے تین وہ ہی ڈیفرنٹ انگریڈینٹس ہوں گے اور ساتھ میں گرین فوڈ کلر بھی میں نے ڈالا ہے اس کو ایڈڈ کلر دینے کے لئے کیونکہ یہ جو پودینہ وغیرہ ہوتا آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا اپنا کلر لوس کر جاتے ہیں پکنے پر اس ویسے ساتھ میں میں نے لال مرچ اب اس میں ڈال دی ہے اور اس میں بھی جا رہا ہے ریڈ فوڈ کلر ٹک ہے تو یہ اس کا ریڈ جو ٹکہ ہے اس کے انگریڈینٹس ہو گئے اور اب اس کے بعد وائٹ کی طرف آتے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں فریش کریم پیکٹ واری میں ڈال رہی ہوں آپ جو بھی ڈالنے ہیں اگر آپ نے دودھ سے اتار کے بلائی ڈالنے ہیں تو اس کا پھر دودھ نہیں آنا چاہئے بس ٹھک ٹھک سی کریم ڈالنے ہیں ساتھ میں یہ میں نے وائٹ پیپر ڈالی ہے اور ساتھ میں میں ڈالی ہے ایک ہری میرچ اور اس کے اندر بھی جا رہا ہے کیومن پاوڈر اینڈ گرم مسالہ پاوڈر اور ساتھ میں نمک لیکن کیومن اور گرم مسالہ پاوڈر کی کوانٹیٹی کم ہے کیونکہ یہ وائٹ ٹکہ ہے تو اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا اور یہ اس کے اندر جو کوکونٹ فلیکس ہیں وہ زیادہ جا رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں جائے گا آئل اور بس ہماری میرینیشنز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم ان کو باری باری بلینڈ کر لیں گے سب سے پہلے میں وائٹ کو ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی اور کلر نہ ایڈ ہو جائے گرین یا ریڈ کی طرف سے تو اس کو سب سے پہلے ہم بلینڈ کر لیں گے بداؤٹ وارٹر ہم نے بلینڈ کرنا ہے یہ یاد رکھیں کہ پانی نہیں ڈالنا بس اتنا سا ہی بلینڈ کریں کہ جس میں یہ سارا جو مرچ وغیرہ وہ یک جان ہو جائے بس اس کے بعد ایکسٹرا بلینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں کریم بھی ہے اب ہم اس میں گرین والا میرینیشن سارا ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم بلینڈ کر لیں گے ہر طرح کے جو چکن دکھا ہوتا ہے اس میں یہ فرائیڈ انیان نہیں ڈلتی لیکن یہ جو میں آپ سے پلیٹر شیئر کر رہی ہوں اس میں فرائیڈ انیان ڈالتا ہے اور اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے سو میک شور کہ آپ اس انگریڈینٹ کو سکپ نہیں کرتے اس کو بھی ہم ویڈاوٹ وارٹر بلینڈ کریں گے بس یہ دو منٹ میں ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد اب اس کو بھی میں نکال لوں گی مجھے لگ رہا تھا فوڈ کلر تھوڑا سا کم ہے گرین تھوڑا سا اس میں کم ہے تو میں نے اس میں اور گرین ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں تو دھنیا پودینہ وغیرہ بہت زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بس اس کو ہم نکال لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں ریڈ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ریڈ اور گرین مکس ہو آنا تو اس کا براؤنش کلر بن جانا ہے تو اس فرح سے میں اس بلینڈر کو اب واش کروں گی اور پھر اس کے بعد اس میں میں ریڈ والا جو مارینیشن ہے وہ ڈالوں گی یہ دیکھیں کتنا ٹھک سا یہ مارینیڈ تیار ہو گیا اور بہت ٹیسٹی بھی ہے گرین کا اپنا فلیور ہے ریڈ کا اپنا فلیور ہے اور وائٹ کا جو ہے وہ اپنا فلیور ہے کلیر ڈیفرنس نظر آتا ہے ٹیسٹ میں اور کلر میں جب یہ ریڈی ہوتے ہیں اب اس کو واش کرنے کے بعد میں نے اس میں یہ ریڈ والا ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم بلینڈ کر لیں گے اچھے سے میں نے یہ جو مارینیشن بنائی ہے یہ ایک ایک مارینیشن ہاف کیجی چکن کے لیے ہے لیکن میں نے ہاف سے بھی بہت کم یوز کیا تھا اسی طرح اتنا سا کہ ایک سیرونگ میں ہم لوگ کھا لیں تو اس طرح سے میں نے ہاف مارینیشن میں یوز کیا تھا تو ہاف کو میں نے بعد میں فریز کر دیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے سو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ بعد میں بھی ٹکہ کے لیے مارینیڈ آپ یوز کر سکتے ہیں ریڈی میڈ گھر میں فریز ہوا پڑا ہوگا تو یہ اس میں سے میں نے چکن جو ہے نا وہ ڈال دیا تقریباً ایسے ٹو ہنڈرڈ گرامز ٹو ففٹی گرامز چکن ہے اور میں نے اس میں ہاف مارینیشن ڈال دیا دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ کلر ہے اور کتنا خوبصورت لگتا ہے پکنے کے بعد آبیسی گریلنگ مارکس ہوتے ہیں اور پکنے کے بعد تھوڑا سا کلر بھی اس کے پر چینج ہوتا ہے لیکن یہ جو یہ والا کلر ہوتا ہے نا اریجنل یہ تو اور بھی مزی کا لگ رہا ہوتا ہے آگے جا کے میں آپ سے ایسا پلیٹر بھی شیئر کروں گی جس میں اسی کلر کی میں آپ کے ساتھ چٹنیز شیئر کروں گی جس کو آپ تکہ کے اوپر بعد میں لگا سکتے ہیں کہ اس سے وہی کلر دوبارہ سے اریجنل بھی آ جائے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں کوکنگ کرتے ہوئے تو بڑا مزہ آتا ہے ان پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے تو یہ ریمیننگ جو ہے نا اس کو میں اسی طرح زپ لاؤگ بیگز میں ڈال کے فریز کر لوں گے اور جو جو چکنز ہیں ان کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے مرینیشن ان کے اوپر کوٹ ہو گئی ہے اور اس کو بھی میں فریج میں رکھتوں گے اوپر نائٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ پیکٹس ریڈی ہو گیا تو یہ ہو جائیں گے جی فریز اب آ جاتے ہیں ڈبل دماغ کا تندوری چکن کی سیکنڈ میرینیشن کی طرف اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے یوگرٹ جنجر گالک پیسٹ اور ساتھ میں اس کے اندر جائے گا لال مرش کا پاوڈر زیرہ پاوڈر یعنی گیومن پاوڈر جو ہے گرم مسالہ پاوڈر اور جو موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اس کا وہ ہے بلیک سالٹ ایک بلیک سالٹ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک میں نے پہلے بھی ڈالا ہوا تھا اس لئے میں نے دوبارہ اس میں ڈ نہیں کیا اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا ہے چانٹ مسالہ اور آئل اس کو ہم مکس کر دیں گے ساتھ میں فوڈ کلر اگر آپ کے پاس آرنج ہے نا تو وہ ڈالیں یلو نہیں آرنج والا میرے پاس آرنج نہیں تھا تو میں نے اس فرا سے ریڈ ڈال دیا تندوری چکن میں ڈیس اور اورنج کلر جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت ہی خوبصورت کلر دیکھتا ہے بہت ریڈ بھی بہت اچھا تھا اس کو ہم اچھی طرح سے اپلائے کر دیں گے سلٹس میں بھی اور چکن پہ بھی سلٹس جو ہے نا میرے اکارڈنگلی صرف ایک ششکہ ہوتا ہے اس کو اچھی لک دینے کے لئے کیونکہ چکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نہیں بھی سلٹس لگائیں گے تو وہ بھی میرینیشن ساری بونز تک دیپ اس کے جاتی ہے اگر آپ اس کو فریج میں اوور نائٹ رکھتے ہیں تو یہ سارے جو میرینیشن ہیں یہ چلی گئی ہیں فریج میں یہ تھا الحمدللہ نیکس دے اور پلانٹس کو وارٹر کر رہی تھی یہ پلانٹس میں لے کے آئی ہوئی ہوں جس گفت مارکٹ سے کیونکہ پلانٹس مجھے اچھے سے رکھنے نہیں آتے تو میں نے زیادہ پیسے سپینڈنگ کی اور پھر پلانٹس مجھا جائیں تو دکھ پی ہوتا ہے لیکن یہ بہت اچھے چل رہے ہیں تو خیر تقریباً ویک میں ایک بار میں ان کو پانی دے رہی ہوں سرتیوں میں گرمیوں کا دیکھوں گی سچویشن کے اقارڈنگلی تو یہاں پہ میں فرنچ روز بنا رہی ہوں میں نے لے لیا ہے ایگز اور اس میں کافی سارا دور ڈالا ہے پھر شگر ہے اور وینیلا ایسنس ہے اور کافی زیادہ میں بنا رہی ہوں کیونکہ ہم سب نہیں کھانا تھا شداد بھی آرہے تھے عرب ہیلتھ کے ہوئے تھے تو واپسی پہ انہوں نے بولا کہ میں بھی کروں گا ناشتہ بھی ایک بجے بن رہا تھا پھر تو اس لئے ان کے لئے بھی میں بنا رہی تھی اس کو میں پہلی اچھے سے ڈپ کرتی ہوں بریڈ کو پھر اس کے بعد فارک سے اس کو میں اچھے سے پوک کر لیتی ہوں تو سارا جو لیکوڈ ہے چونکہ وہ تھن ہے اس لئے جلدی سے ایبزوب ہو جاتا ہے بریڈ میں اور پھر اس کے بعد میں اس کو فرائے کر لیتی ہوں میں آئل بہت ہی کم ڈالتی ہوں آج مجھ سے مستیکل نہیں زیادہ ڈال گیا اور اس طرح سے اچھے نہیں بنتے اگر اس میں آئل زیادہ ڈالیں نہ تو بہرحال کھائے گئے تھے لیکن اس طرح سے مزا نہیں آتا مشاری آج کل بہت پکی ہو چکا ہے ہر کھانے کے لئے نقرے کرتا ہے اور اس کا فیورٹ فوڈ بھی ہو تو بھی وہ نقرے کرتا ہے تو اس کو میں نے پیسز بنا کے دے دیا تھا اور ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا تھا تو بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے اور پھر کھا لیتا ہے سارا دن ایک ہی میل کو دے دیتا ہے اور اس طرح تو ظاہر ہے میل نارشت ہو جائے گا تو پھر اس لئے ٹی وی کے سامنے بٹھا کے دے دیتی ہوں اینیویز یہاں پہ تیہامی کے لئے میں نے فرش کریم ڈال دی تھی فرنچ ٹوز کے اوپر اور ساتھ میں میں نے یہ چوکلٹی ٹوپنگ ہے نیسلے کی یہ میں نے ڈال دی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر جائیں گی سٹرابیریز تیہامی کی بہت فیورٹ ہیں سٹرابیریز تو یہ میں ضرور رکھتی ہوں گھر میں اور اس کو ضرور دیتی ہوں صرف ایک تیہامی ہے انفیکٹ جو زیادہ شوق سے کھاتا ہے یا پھر میں اور باقی نہ مشاری کھاتا ہے اور نہ ہی شہداد اتنے شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں پہ اپنے لئے بھی میں نے لے لیا اور مجھے کافی بھوک لے گی تھی تو میں نے تین دے لیا اپنے لئے فرنچ ٹوز لیکن ترنڈ آؤٹ کے مجھ سے پوری طرح ختم نہیں ہو رہے تھے ہی بھی ہو جاتے ہیں نا تو خیر بریکفرس کرنے کے بعد میں میں نے یہ ساری میری نیشن نکال لی اور اس کو میں نے سکیورز پہ لگانے شروع کر دیا تھا ابھی میں آپ کو ہیلتھ گریل کی بھی ریویوز دوں گی لاسٹ میں دوں گی کیونکہ وہ میں نے اس کو یوز کرنے کے بعد واش کرنے کے بعد اس کے ریویوز دیئے تھے تو اس ورہ سے وہ ویڈیو کے لاسٹ میں ملے گا اس وقت تک میں آپ کو ویسے ساری ڈیٹیلز میں دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیسے یوز کیا اس کو تو میں نے اس کو آن کیا تھا اور اس کو میں نے چیکن کی سیٹنگ جو فائیو ہے اس پہ میں نے سیٹ کیا تھا وہ میکسیم سیٹنگ ہے اور میں نے آئل کر دیا تھا گریل کو اور اس کے اوپر میں نے یہ سکیورز لگا دیا جو تقریباً ٹو ہنڈرڈ ٹو ففٹی گرامز کے درمیان چیکن ہوتا ہے اس کے جو یہ لانگ والے سکیورز ہوتے ہیں یہ تھری بن جاتے ہیں تو مشاری تو ایک ایک دو دو پیسیز اس میں سے لے گا باقی میرے تہامی اور شہزاد کے لیے یہ سکیور کافی تھے ایک چیز تھی کہ نمبر فائیو جو ہے نا میکسیمم جو ہے وہ شاید بیف کے لیے مٹن کے لیے ہو لیکن چیکن اس کے اوپر مارک بنا ہوا ہے لیکن چیکن کے لیے مجھے تھوڑا اس کو ہلکا کرنا پڑا نہیں تو یہ فوراں سے دیکھیں براؤن ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس نے اچھے سے کوک نہیں ہونا تھا لیکن بہت بریتا سے براؤن ہو جانا تھا تو سارا کلر جوانا اس کا ویسٹ ہو جانا تھا تو میں نے پھر اس کو تھری اور فور کے درمیان رکھا اور پھر میں نے اسے کوک کیا تو یہ دیکھیں ہو گیا ہے ریڈی اچھا سا اور گریل آپ کے پاس چاہے الیکٹرک ہے چاہے سٹوف ٹاپ والی ہے جو بھی ہے گرم گرم گریل کے اوپر آپ پانی ڈالیں سپری کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو جلدی سے ساف کر لیں تو بہت اچھے سے کلین ہو جاتی ہے آپ اس کے اوپر فائل لگا کے ڈائریکٹ لی تو پھر آپ گریلنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے ہوتیلز اگرہ میں ہوتا ہے کہ وہ ڈائریک فائل لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ تو نہیں اس طرح بار بار اسے کلین کرتے ہیں تو اس کے بعد میں نے یہ دبل دھما کا تندوری چکن جو ہے یہ میں نے رکھتی ہے ہے ریڈ کلر کے ساتھ اور ساتھ میں پائنی اپلز رکھ دیا گریل کرنے کے لئے اور جو لیفٹ اوپر مارینیڈ تانہ تندوری چکن کا اس کے اندر میں نے یہ بیل پیپرز اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی آنینز اور یہ میں نے مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے ہمیں ہمیشہ سے جو ویجٹیبلز ہوتی ہیں وہ گریلز کے ساتھ بہت پسند ہیں اور یہ جو میرینیڈ ہوتا ہے اس کا بیسٹ یوز اس طرح ہو جاتا ہے بیسٹ نہیں ہوتا اور گریل پائنی اپلز جو ہے اس کو ہری چٹنی میں ڈپ کر کے کھائیں بہت مزا آئے گا ویسے تو اس طرح نہیں کھا سکتے کسی بھی چیز کے ساتھ لیکن جب باربیکیوز آپ نے بنائے میں نے تو گریل پائنی اپل ہو اور ساتھ میں رائیتا تو ہوتا ہے یہ منٹ رائیتا بس اس میں ڈپ کریں اور کھائیں اور پھر دیکھیں کتنا مزا آتا ہے ایک نیا کمبینیشن آپ کو بہت پسند آئے گا تو بس یہاں پہ بھی گریلنگ چل رہی تھی اس کو بھی 3 اور 4 پہ میں نے سیٹ چین رکھتی ہے تو یہ جو میں نے پکلز بنائے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے آلماس ختم ہو گئے ہیں تو پھر میں نے اس کو جو میسن جار سے دوسری بوٹل ہے اس کو بھی خالی کر لیا کہ یہ تو جو برائن ہے نا لائم بالا اس کو میں دوبارہ یوز کر لوں گی اسی کے اندر میں اور ریڈش اور آنین ڈال کے رکھتوں گی یہ دیکھیں جی ہمارا پلیٹر ہو گیا ہے ریڈی تینوں کی دیکھیں ڈیفرنٹ کلر لک آ رہی ہے اگر اس میں میں ریڈ کلر تھوڑا اور ڈال دیتی نا تو بالکل ریڈ سا ہو جانا تھا لیکن پھر میرے مائنڈ میں یہی تھا میرے پاس اورنج کلر نہیں ہے ڈبل دھماکہ چکن کے لیے تو پھر اس ویڈا سے میں اس میں ریڈ کلر تھوڑا سا کم رکھتی ہوں تاکہ پھر دو چیزیں ایک کلر کی نہ لگیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بیوٹیفل پلیٹر ہے اور ساتھ میں یہ پکلز وغیرہ ہیں اور میں آپ کو بھی تھوڑی دیمی سے ٹیبل پر سیٹ کر کے دکھاتی ہوں ون ویک ہو گیا ہے یہ مرچیں پکل وینگر میں برائن میں ڈالے ہوئے اور یہ بھی ریڈی ہوگی ہیں بہت اچھے سے تو پھر میں سوچا کہ ان کو بھی نکال لیتے ہیں اور آج یہ بھی یوز کرتے ہیں بس میک شور کہ آپ نے گیلا سپون نہیں ڈالنا کہ جس میں نارمل وارٹر ہو یا پھر کوئی یوزڈ والا سپون نہیں ڈالنا تو پھر یہ پکل آرام سے پورا مہینہ چلتا ہے فریج میں اس سے زیادہ ہی چل جاتا ہے دیپینڈ کرتا ہے کتنے آپ نے اس کو دھیان سے یوز کیا ہے تو یہ دیکھیں آہ تکہ کے ساتھ کتنے ساری سائیڈ آئیٹمز بھی ہو گئی ہیں بہت مزا آتا ہے جتنی سائیڈ آئیٹمز ہونا اتنا ہی زیادہ مزا آتا ہے تو یہ میرے پاس منٹ کی کیوگ بنا کے رکھی ہوئی تھی جس میں میں نے منٹ کو ہری میٹس کے ساتھ بلینڈ کیا ہوا تھا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کے اندر اب میں نے یوگر ڈال کے تو رائتہ بنا دیا تو یہ ہمارے تین طرح کے پکلز گریل پائن ایپل ساتھ میں چکن تکہ پلیٹر اور یہ سوٹیڈ ویجیز اور ساتھ میں تھوڑا سے چیری ٹیمیٹوز اور منٹ رائتہ تو یہ جناب بن رہا تھا تھامنیل اور اس کے بعد پھر میں نے سب کو سرف کرنا شروع کر دیا مشاری سپر ایکسائٹیڈ تھا اس چکن کی خوشبوس کو آ رہی تھی کیونکہ میں نے کافی ٹائم بہار گریلنگ کی ہے دوبارہ سے میں بس گریلنگ پین بھی نہیں تھا نا تو گھر پہ گریلنگ کرنی میں نے چھوڑ دی ہوئی تھی تو اس میں ہائل میں بہت زیادہ سعودی عرب میں میں کرتی تھی اس وقت میرے پاس تھا گریلنگ پین بس وہ خراب ہو جاتا یوز کے ساتھ ساتھ پھر جب ڈسکارڈ کر دیا تو اور لیا ہی نہیں تو مشاری کے لیے تو ایک وہ نا وہ سرپرائز تھا اس کو اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ وہ بس وہیں سر پہ کھڑا تھا اور میں نے شداد سے کہا اس کو تھوڑا سا واش کر دیں کیونکہ بہت سپائسی میں نے رکھا ہوا تھا تو اس کے باوجود مشاری کو سپائسی تھوڑا پھر بھی لگا تھا لیکن اس نے بہت شوق سے کھایا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ریزلٹ آیا یہ گریل بہت اچھی ہے اور اگر آپ کے لینا چاہیں گے 209 ڈیرمز کی مجھے کار فور سے ملیا اور بہت اچھی ڈیل پہ ملیا یہ تھی آئی تک 300-400 کی تو ہمیں اچھی ڈیل پہ سیل پہ لگی ہوئی تھی تو ہم نے لیا لیکن یہ بہت اچھی میری انویسمنٹ ہے اور یہ لانگ درم چلنے والی ہے پلیٹ میں نے اپنی بھر لی ہے اتنا مجھ سے کھایا جائے گا نہیں لیکن میں نے چکے پکچرز بھی بنانی ہوتی ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے تھامنیلز کے لیے آپ سے پھر شیئر بھی کرنی ہوتی ہیں پکچرز تو پھر اس لیے ضروری ہے کہ پلیٹ بھر کے سب کچھ تو ایک پکچر بنا لی جائے تو بس وہی کام میں نہیں کیا ہے ایک پوائنٹ منشن کرنا بھول گی جو دبل تھماکر تندوری چکن ہے وہ جب میں نے پہلے پتیلی میں بنایا تھا تو اس میں پورا میں نے کپ بھر کے یوگرٹ کا ڈالا تھا کیونکہ وہ تاکہ جب وہ کک ہو جاتا ہے تو وہی سارا مسالہ چکن پہ لگ جاتا ہے لیکن یہ چونکہ میں نے گریل کرنا تھا تو اس میں میں نے بہت کم یوگرٹ ڈالا ہے تو یہ آپ پوائنٹ زین میں رکھ لی جائے گا اور اگر آپ نے پتیلی والا دیکھنا ہے کیسے بناتے ہیں تو وہ بھی میں آپ سے ویڈیو کا لنک دسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی سیکنڈ لی یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس کو آہ سموک کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو میرینیڈ بنایا ہے کچھا جو چکن تھا آہ میرینیشن مکس کرنے کے بعد آپ اس کو آہ کول سے سموک کر سکتے ہیں اس کا ایک الگ فلیور آتا ہے کوک ہونے کے بعد اور اگر آپ کوک جو چکن ہے اس کو بھی لاسٹ میں گرم گرم چکن ہوتا ہے نا تو آپ اس کو کوئلے کا دعا دے سکتے ہیں تو اس میں بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے سو اگر وہ ٹ بھی بھی دے دیتی ہوں گریل کا اور ساتھ میں میں آپ کو مشاری کی بھی situation دکھاتی ہوں جو انجوائی کر رہا تھا بھائی بھائی مشو نے تو مشاہل آل موست فینش کر لیا مشو ہا is the chicken good مشو you like it how much مچے لگ لی but still مشو is so big مشو eats all of his chicken رائی میشو ہاں انجوی یہ بلیکنڈ دیکل کی ہیلت پریل ہے 2200W 2 years warranty اور یہ ہے تو اس کے میں آپ کو فیچرز بتا دیتی ہوں اس میں ایک تو اس کی یہ لیڈ ہے سیمپل سی ہے کوئی اتنا کمپلیکیٹی اس کا پروسیجر نہیں ہے ایک لیڈ ہے ایک ساید پلین ہے ایک ساید بریلنگ والی ہے اور اس سے اس کے اوپر فکس ہو جاتا ہے اور اس کے اندر یہ جب پلگ ہے یہ لگتا ہے اور دوسری ساید سے یہ پلگ یہاں پر لگتا ہے بجلی کے ساتھ تو اس کو ہم نکال دیتا ہے تیبٹا ہی ہے دھیان سے دھیان سے دھیان سے دھیان سے یہ ایک ٹوے ہے جو نیچے رکھتے ہیں تو جو بھی پانی وغیرہ درپنگز ہوتی ہیں تو اس کے اندر کٹھا ہو جاتا ہے اس دفعہ میں نے اسے بڑی مشکل سے دھویا ہے ابھی بھی کوئی نشان نظر آ رہے ہیں اچھا بڑی مشکل سے میں نے دھویا ہے next time میں اس کے اندر فائل لگا دوں گی تو فائل نکال لیں گے تو یہ جو ٹرے ہے یہ خراب نہیں ہوگی اچھا جی اس کے لابہ جب ہم اس میں لگا دیتے ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کوککنگ کرتے ہوئے تو اس میں یہ چار آپشنز ہیں 1 سے 2 کے تیمین 2 سے 3 سے 4 3 میں اسے 3 سے 4 with ... 3 سے 4 with اور آٹومیٹیکلی اس کی جو گریلنگ روڈز ہیں وہ آن ہوتی ہیں پھر آٹومیٹیکلی آف ہو جاتی ہیں مطلب ایک ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتی ہیں ایسے نہیں کہ کبھی ٹیمپریچر بڑھ گیا کبھی نہیں اچھا دوسری بات یہ کہ نیچے جو روڈز ہیں نا دوسری جو گریلز تھیں ان میں ٹوٹل ایسے ٹو روڈز تھیں تو اس میں اس طرح سے کنیکشن نے دیا ہے کہ یہ فور بنتی ہیں ٹھیک ہے تو ہیٹنگ روڈز ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں پہ رکھتے ہیں تو یہ رکھیں 1,2,3,4 تو ساری جلدی جلدی کوکنگ شٹارٹ ہو جاتی ہے دیر نہیں لگتی ہے تو یہ میں نے اس کے بارے ریویو ہے اور یہ میں نے لیا تھا 209 کا تو اگر آپ نے یہ لینا ہے تو آپ بھی یہ لے سکتے ہیں بہت اچھا ہے یہ جتنی ہیوی گریل ہے مجھے لگتا ہے کاسٹ آئین کی ہے کیونکہ آج سے پہلے میں نے کاسٹ آئین کبھی یوز نہیں کیا تو اس لئے مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ بہرحال اگر تو اس کے اوپر نانسٹک کوٹنگ ہے یا یہ ہائی کاسٹ آئین جو بھی ہے بہت یہ اچھی چیز ہے اور اس کی کوٹنگ جو ہے نا بہت ہی بہت ہی سمودھ ہے اور بہت ہی مجھے اچھی لگے اور اس کے اوپر سے مجھے جو بھی اس کا جو کیا کہتے ہیں جوسیس جو ڈرائی ہو جاتے ہیں مجھے وہ اتارنے میں بلکل بھی پرابلم نہیں ہو تو میں نے اس کے اوپر پانی ڈالیا ہے نارمل پانی اور اس سے یہ سارا واش ہو گیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ڈانٹس پڑے ہوئے تھے تو یہ میں نے چائے کے ساتھ جو انجوئے کیے لاسٹ میں اب کرونا کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوکنگ کر کے میں بہت تھک جاتی ہوں اور دوسرا میں دیکھ رہی ہوں کہ میں اور شداد بہت ڈل سے ہو گئے ہیں لکس وائز ہم لوگ بلکل ایسے لگتا ہے کہ بیمار ہیں کمزور مریض ہیں جبکہ ویڈ بالکل نکم ہوا بائی دوئے کرونا نے ویڈ نکم کیا باقی کرونا نے جو نا توڑ پھوڑ باڈی میں اچھی خاصی کر دیا ہے تو خیر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ریکاور ہو جائیں گے زندگی نام ہے چلتے جانے کا اور الحمدللہ اللہ تعالی نے جو وہ کمپلیکیشن سے بچایا تو وہی بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اس بیماری سے سب کو بچائے رکھیں اور جو اس بیماری میں ہیں انہیں اللہ جل سے جلد اس بیماری سے نکال دیں اور مکمل صحتیابی دیں آمین اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اور بائی دوئے میرا یہ فیورٹ طریقہ ضرور ٹرائے کریں انگلیز ڈانرز کو چائے میں ڈپ کر کے کھا کے دیکھیں پھر مجھے بتائیں کہ کیسا لگتا آپ کو تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بہت جلد دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ